دیکھیں آج تقریباً تین مہینے کی ایفٹس کے بعد تین مہینے کے مسلسل دلائل کے بعد تقریباً تیس گھنٹے کے ٹائم کے بعد جس میں بھرپور ٹائم استغاسے کو اور سرکار کے گواہ کو دیے گئے اور سرکار نے یہ آپرچولیٹی پورے طریقے سے لی مگر اس کے باوجود سرکار اپنا کیس ثابت کرنے میں بہت برے طریقے سے ناکام ہوئی آج جو ان کے پروسیکیوٹرز تھے وہ آن پرنسپل سٹینڈ اس کیس کو چھوڑ گئے ہیٹس آف ٹو ڈی آنریبل ججز کیس آف فرسٹ امپریشن تھا عمران خان صاحب نے نہ تو کوئی انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی کی تھی نہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کی تھی اور جس دن ہم نے یہ اپیل فائل کی تھی ہم نے اس دن اپنا موقف کلیر رکھا تھا کہ ہم اس کیس میں میرٹس پر آرگیو کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کیس میں ایکوٹل کی درخواست کریں گے زمانت ہم نہیں لینا چاہتے زمانت ہم نہیں مانگنا چاہتے دونوں اپنے کلائنٹس کا میں عمران خان صاحب کا بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کسی بھی دن اپنی لیگل ٹیم کو نہ مجھے نہ بیریسٹر تیمور ملک کو نہ تمام ان لوگوں کو جنہوں نے اس کیس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی اپیل یہ لڑی ہے کسی کو بھی کسی دن سوال نہیں پوچھا کسی بھی کسی دن ان کو انڈر پریشر نہیں کیا کہ کب ریلیز ہوگی کب باہر آئیں گے بہت مطمئن ہو کے بہت تحمل سے اپنی لیگل ٹیم پر مکمل اعتماد رکھتے ہوئے ہیں اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ لیگل ٹیم ایونچلی سرخرو ہوئی ہے اور باعزت بری ہوئی ہے سائیفر کیس سب سے بڑا کیس تھا سرکار کا آج کا ان کا ریزلٹ پہلا فلیور ہے اور پہلا ہوا کا جھونکہ ہے کہ ان کی ریلیز اب دور نہیں ہے یہ جو بریت ہے یہ بہت مانی رکھتی ہے یہ دی بیسٹ کیس تھا عدت اور نکاح کیس کے اندر کیا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں مگر جس کیس کا ہوا بنایا ہوا تھا اس میں ہر قسم کا چارج بڑا چارج چھوٹا چارج اور بار بار ان کو موقع ہے یہ بڑی سیکریٹ یہ سینسٹیف پروسیکیوشن ہے بڑی سیریس پروسیکیوشن ہے یہ غداروں کے لیے ہوتی ہے تو آج ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا کہ یہاں کوئی غدار نہیں ہے جس کا کیس سنا جا رہا ہے یہاں پر عمران خان صاحب نے جو کیا نیشنل انٹریسٹ میں کیا اپنی پبلک کو جتنا کانفیڈنس ملیا اپنے اوٹ کونوں نے کبھی وائلیٹ نہیں کیا so i think it's a great day for عمران خان صاحب for the legal team for all these supporters of عمران خان صاحب میڈیا کے بہت مشکور ہیں آپ کی coverage کے بغیر اور بڑے تحمل سے جج ساہبان نے انڈ میں کیا کہا میڈیا بھی سمجھ گیا ہے کہ یہ کیا کیس ہے تو بہت کردار ہے بہت credit جاتا ہے میڈیا کو سر آپ کیسے انجوائے کریں گے دیکھیں ہم نے کیسے انجوائے کریں گے نہیں یہ اس کیس کے ایسے حالات نہیں ہیں کہ یہ سپریم کورٹ جا سکے اور سپریم کورٹ میں یہ preliminary round میں ہی یہ اس میں leave ہی نہیں گرانٹ ہوگی اور میں سمجھتا ہوں سرکار اس کی اپیل کبھی دائر نہیں کرے گی جس طرح یہ trial جس طرح یہ trial conclude ہوا وہ بڑا unfortunate تھا یہ judgment آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ judge sahibان judge ابو اسناد ذلکر نین سے کتنے ناراض ہیں کہ انہوں نے یہ کیس کیسے conclude کی ہے اور کیسے یہ سزائیں سنائی ہیں اتنی serious سزائیں سو نہ بڑا چارج ثابت ہو سکا نہ چھوٹا چارج ثابت ہو سکا اور finally آج سائفر کے کیس میں سرخرو ہوتے ہوئے legal team کو بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے میں سب اپنے ساتھیوں کا شکر گزاروں میں شاہم احمود قریشی صاحب کی فیملی کا شکر گزاروں کہ انہوں نے ہماری professional abilities میں they placed their trust and confidence اور ہم نے ان کو آج سرخرو کرائے اور وہ آج خوش نظر آئے سر آپ کا celebration style کیا ہے جب آپ بڑا کیس جیتے ہیں تو آپ کیسے celebrate کریں بس خلقہ پھل کاسا کوئی music سن لیتے ہیں میں سر سلمان صاحب کی بات پر صرف اتنا add کروں گا کہ شاہم احمود قریشی صاحب کی اوپر اور کوئی conviction نہیں ہے ان کی صرف یہ conviction تھی تو وہ تو اس وقت ایک قسم کے آزاد شہری ہیں پاکستان کے اوپر ان کے اوپر اس وقت کوئی صدا نہیں ہے جہاں تک بات ہے ان کے اوپر جو مقدمات میں ریمانڈ لیا گیا ہے وہ پانچ جون تک ہے ہمیں امید ہے کہ ان کی سب معاملات میں جن میں بیل نہیں بھی ہوئی بھی کوئی نئے بھی کیس بنائے گئے تو جلد ان میں بھی بیل ہو جائے گی اور شاہم احمود قریشی صاحب بائر ہوں گے باقی آپ نے پوچھا کہ شمان صفدر صاحب سیلیبریٹ کیسے کریں گے ہم اگلے کیس کی تیاری کر کے سیلیبریٹ کریں سر آپ تھوڑا بتا دیجئے کیونکہ آپ بڑے وکیل ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا سیلیبریشن کیا ہو سکتا ہے بڑے کیس جیتے ہیں لیکن کچھ نہیں بس اپنی فیملی کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنی مشکل کنڈیشنز میں بہت مشکل سے یہ ریلیف ملی ہے یہ احسان ریلیف نہیں تھی یہ تین مہینے کی سردی گرمی دن رات بڑا کچھ دیکھا ہے بٹ فائنلی سرخ روہیں سو افکورس ایک سنس آف اچیومنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بڑا کیس جو پاکستان کی ہسٹری میں میں دوبارہ کہتا ہوں یہ ایک بدنما داغ تھا یہ پروسیکیوشن شروع ہونا یہ پروسیکیوشن کمپلیٹ ہونا اس میں سزائے ہونا اور ایک پرائم منسٹر کی اور ایک فورن منسٹر کو سزائے ہونا یہ ایک بدنما داغ تھا آج ہائی کوٹ نے اس کو بہت اچھے سے واش کر دی سرمان صاحب سوال یہ ہے سرمان صاحب سوال یہ ہے کہ آپ دو آڈینس جاری ہوئے ہیں جس میں ایکسکٹیڈ یہی کہ اگر ایتر کیس میں بھی ریلیف ملتا ہے تو پھر اس کسی جو نائب کیس بہار ہے اس میں گرفتاری ممکنز دیکھیں وہ نئے دیکھیں وہ نئے کیسز کے لیے میرا خیال ہے کہ جل دست جل پچھلے کیس میں وہ جس طرح چھوڑ کے چلے گئے ہیں میرا خیال ہے کہ اگلے کیس میں اگلے کیس میں ہم بھی اسی طرح ایکسپیکٹ کریں گے کہ ایک ہی دن میں اپیل ہو اور دلائل سنے جائیں اور فوری طور پہ دیکھیں خواتی ان کے لیے تو ہمیشہ سے سپیشل کنسیشنز رہی ہیں ہمیشہ ان کی پہلی ہیرنگ پر ہی چھوٹے چھوٹے جرموں میں بیل ہو جاتی ہے تو یہ اب بگر ریلیفز کا سیزن شروع ہو چکا ہے آئی ہوپ بیک ٹو بیک آپ کو بہت اچھے ہم ریزلٹس انشاءاللہ نیگل ٹیم سنائے کی یہ مناظر دیکھ لیجئے سائفر کیس کے بعد پی ٹی رہنما باہر آ رہے ہیں پوچھا جا رہا ہے کہ اب پوچھا جا رہا ہے کہ مافی کون مانگے گا سلمان صفدر صاحب اس کیس کے ہیرو سلمان صفدر صاحب نیچے 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 بات کرتے ہیں نیچے بات کرتے ہیں آج کے فاتح سلمان صفدر صاحب اس کیس کے وینر ہے یہ مناظر ہے یہ مناظر ہے دیکھئے سائفر کیس کے فیصلہ آ چکا سائفر کیس اڑ گیا عمران خان اور شاہ محمود قریشی باعزت طور پر بری ہو گئے پرسیکیوشن اپنا کیس مکمل طور پر ہار گئی شاہد مافی کون مانگے گا وہ لوگ جنہوں نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بگناہ کیا تھا سنیں آپ نائے لگ رہے ہیں میرا یا میرا یا میرا یا یہ وہ عدالت ہے کہ جہاں پر انصاف کی توقع تھی انصاف کی امید تھی اس وقت کمرہ عدالت میں سب کو انتظار تھا یہ سیڑھیاں اترتے ہوئے عمران خان کی سسٹرز کمرہ عدالت میں موجود تھی جب ججز نے آ کر فیصلہ سنایا یہ باہر کے مناظر ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ عمران خان کو باعزت طور پر سائفر کیس میں بری کیا گیا خان صاحب کی ریای ہوئی ہے سائفر کیس میں بہت خوش ہے آج بہت خوشی کا مقام ہے انشاءاللہ عمران خان اسی طرح سے غروعوں کے باہر آئے گا پاکستان زند یہ مناسر سلمان صفدر صاحب آ رہے ہیں سلمان صفدر میڈیا سے گفتگو کریں گے سب باہر انتظار کر رہے ہیں پراسیکیونشن مکمل طرف اور ناکام ہو گئے کیس ثابت کرنے میں اور آج کے ہیرو یوٹیو بازر ڈیجٹل میڈیا کے لوگ انہیں سلمان صفدر کو گھیرا ہوا ہے یہ باہر کے مناظر دیکھ لیجئے کیا کہیں گی ایک جملے میں الحمدللہ پوری قوم کی فتح ہے سلمان صفدر باہر آ رہے ہیں